حلال رزق ایک عبادت لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دودھ کے دامیں اضافہ کر دے لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حلال رزق کا مانا بھی عبادت ہے سلیم ایک ایماندار انسان تھا جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا اس کے پاس کچھ بھینسیں اور چند بکریان تھی وہ خالص دودھ بیچا کرتا تھا وہ دودھ میں پانیا کوئی اور چیز نہیں ملاتا تھا اور نہایت سستے داموں دودھ فروخت کرتا تھا چونکہ وہ ایک دیانتار انسان تھا اس لیے اسے تھوڑا منافع بھی ٹھیک لگتا تھا پورے گاؤں میں سلیم کی دکان کا دودھ مشہور تھا دکان پر ہر وقت حجوم لگا رہتا لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دودھ کے دام میں اضافہ کر دے لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حلال رزق کا مانا بھی عبادت ہے جس کے رزق میں خدا نے خوب برکت عطا کر رکھی تھی دودھ کی مان زیادہ تھی اس لیے سلیم نے کچھ اور مویشی خرید لیے کچھ دن بعد اپنا کاروبار قریبی شہر میں منتقل کر لیا کیونکہ شہر میں خالص دودھ کی بہت زیادہ کھپت تھی اس نے شہر میں ایک مناسب سا گھر اور مویشیوں کے لیے احطہ کرائے پر لیا وہاں ان کی سوچ سے بھی زیادہ ان کو سراہا گیا سلیم کا کاروبار چمک علی فاتے مان بہت زیادہ بڑھ گئی تو مزید جانور خریدے گئے بہت بڑے احاطے میں جانوروں کی بہت اچھی دیکھ بھال کی جاتی قرائے کی جگہ اور اپنا ذاتی گھر بھی خرید لیا دکان کی شہرت دور کے علاقوں تک پھیل گئے طلب بڑی تو امیر لوگوں کے علاقوں میں بھی شاخیں قائم کر لیں سلیم اور اس کے بیٹے دن رات محنت میں لگے ہوئے تھے پورا شہر ان کو جانتا تھا ہر کوئی ان کی تعریفیں کرتا تھا سلیم نے اپنا وہی علفہ سویل رکھا کہ نہ ملاوت کرے گا اور نہ زیادہ منافع لے گا اسی وجہ سے اللہ نے اتنا اروج بخشا اب سلیم کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی گاڑیاں کھوٹیاں دکان اللہ کی ہر نعمت اس کے پاس تھی کیونکہ اس نے اللہ کے ایک فرمان کی پیروی کی تھی کہ حلال رزق این عبادت ہے